تحییت المسجد پڑھنا یہ مستحب ہے یعنی جیسے ہی انسان مسجد میں داخل ہو تو آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کی تعظیم کے لئے دو ریکات پڑھنا کیا ہے مستحب ہے اور اس کا چھوڑنا جو ہے یہ مکروح تنزیحی ہے یعنی آپ اگر چھوڑ دیں گے تو اس کا چھوڑنا کیا ہے مکروح تنزیحی مکروح تحریمی نہیں ہے تو یہ تحییت المسجد ہے ایسے ہی تحییت الوضوح ہے یعنی وضوح کرنے کے بعد وضوح کی تعظیم کے لئے دو ریکات نماز پڑھنا یہ کیا ہے مستحب ہے اور اس کا چھوڑنا جو ہے مکروح تنزیحی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ علماء احناف کے نزدی یعنی ہم لوگ ہنفی ہیں تو علماء احناف کے نزدی جن اوقات میں نوافل یا مطلق نماز پڑھنا منع ہے ان اوقات میں تحییت المسجد ہو یا تحییت الوضوح ہو اس کی دو ریکات نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کی دو ریکات نماز پڑھنا کیا ہے جائز نہیں ہے جیسے کہ آپ کو میں بتا دو صبح کی ازان کے بعد دو ریکات سنت کے علاوہ یعنی اگر فجر کی ازان ہو جائے اس کے بعد کیا ہے صرف دو ریکات سنت پڑھنا جائز ہے اس کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو صبح کی ازان کے بعد دو رکات سنت کے علاوہ اور دوسری چیز اثر کے بعد نفل پڑھنا یہ کیا ہے ممنوع ہے اثر کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے تو اگر کوئی شخص کیا ہے اثر کی نماز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مسجد پہنچتا ہے اس کے بعد کیا ہے مسجد پہنچتا ہے تو اب مسجد جب پہنچتا ہے اس کے بعد تو اس بنیاد پر کیا ہے اثر کے بعد اگر نماز ہو جائے اور اس کے بعد مسجد پہنچتا ہے تو پھر دو رکات تحیت الوضو یا تحیت المسجد نہیں پڑے کیونکہ یہ اوقات ممنوع ہے اور اوقات ممنوع میں نفل پڑھنا کیا ہے یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے کیا ہے سورج جب تلو ہو رہا ہو یا سورج جب بیچ میں ہو جس کو کہ ہم زوال کا وقت کہتے ہیں اور اسی طرح سورج جب ڈوب رہا ہو تو ان اوقات میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے مطلق مطلقاً ممنوع مطلقاً ممنوع ہے اسی لئے ان اوقات میں تحیت المسجد پڑھنا جائز نہیں ہے یہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس کو کہ علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار کے جلد ایک صفحہ نمبر 636 اور 635 میں ذکر کیا ہے مگر کیا ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن اگر اوقات ممنوع نہ ہو تو آپ جائیں تو مسجد میں کیا ہے آپ دو رکات نماز پڑھ لیں اور اس کی بہت ساری فضیلتیں حدیث میں آئیے ہیں جیسا کہ مسلم شریف کتاب و صلات المسافرین میں باب تحیت المسجد کے باب میں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکات نماز پڑھ لیں دو رکات نماز پڑھ لیں دوسری روایت میں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھنے سے پہلے دو رکات نماز پڑھنے سے تم کو کس چیز نے روکا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کو اور لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو دو رکات نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو رکات مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک بطالہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے لیکن میں نے آپ کو جو مسئلہ بتایا وہ مسئلہ یہی ہے کیوں مسئلہ بتایا امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کو میں دلیل سے پیش کروں گا ابھی تو سب سے پہلے امام عاظم کے قول کو آپ نے سمجھ لیا دوسرا قول کہ امام مالک کا بھی یہی موقف ہے یعنی جو امام عاظم رقمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے وہی موقف امام مالک کا بھی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ گویا کے تحیت المسجد تحیت المسجد جو ہے اس کا جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ بالکل عام ہے تحیت المسجد کا جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ بالکل کیا ہے عام ہے اور اس کے مقابلے میں جو اوقات ہیں وہ بھی کیا ہے عام ہے یعنی عام اوقاتوں میں اس کو کیا ہے پڑھا جائے لیکن قائدہ یہ ہے آپ جب دیکھا جائے گا قائدہ یہ ہے کہ جب مباح چیز اور حرام چیز مل جائے یہ زیان مرک ہے کہ جب کوئی مباح چیز اور حرام چیز جب مل جائے تو اس میں ترجی جو ہے یہ حرام کو دی جاتی ہے اس میں ترجی جو ہے یہ کس کو دی جاتی ہے حرام کو دی جاتی ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ جب تحیت المسجد پڑھنا کسی بھی اوقات میں یہ عام ہے اور اس کے اوقات بھی عام ہے لیکن ایک طرف نوافل کا ان اوقات میں جن اوقات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو منع فرمایا یہ حرام ہے تو یہ مباہ اور یہ حرام دونوں جب تعارض ہو جائے گا تو اب مباحت کو نہیں دیکھا جائے گا اباحت کو نہیں دیکھا جائے بلکہ حرمت کو دیکھا جائے گا اسی لئے امام عظم رحمت اللہ تعالی جو کہتے ہیں کہ اوقات ممنوع میں اگر کوئی شخص داخل ہو رہا ہے مسجد میں تو نہ تحیت الوضو پڑھے گا نہ تحیت المسجد یہ ذہن میں رکھ گیا اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے نصدیک ممنوع اوقات میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ مستحق ہے جیسا کہ شرح صحیح مسلم میں علامہ نووی نے جلد ایک کے صفحہ نمبر دو سو اعتالیس پر ذکر کیا امام احمد بن حنبل کے نصدیک اس مسئلے میں دو قول ہیں مشہور قول یہ ہے کہ ناجائز ہے اور ایک قول جواز کا ہے مشہور قول ناجائز کا ہے اور یہی قول پر عمل کیا جا رہا ہے جیسا کہ علامہ احمد بن قدامہ حنبلی نے اپنی کتاب المغنی کے جلد ایک صفحہ نمبر چار سو اعتیس پر ذکر کیا اس کے بعد علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اس مسئلے علامہ نووی نے لکھا ہے کہ جب کعبہ میں داخل ہو تو تحیت المسجد پڑھنے سے پہلے تواب کرے علامہ وشتانی مالکی نے لکھا ہے کہ جب مسجد نووی میں داخل ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھیں لیکن اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں پھر تحیت المسجد پڑھیں کیونکہ مسجد کے مقابلے میں آپ کی تعظیم اہم اور مقدم ہے مسجد کے مقابلے میں نبی کی تعظیم کیا ہے اہم اور مقدم ہے علامہ علائی حنفی کہتے ہیں جو در مختار علامہ علائی حنفی جس کو کہا جاتا ہے در مختار کے جلد ایک صفحہ نمبر 635 پہ ذکر کیا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرض سنت یا نفل کسی بھی نماز کے پڑھنے سے تحیت المسجد کی نماز ہو جاتی ہے یعنی اگر کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہے تحیت المسجد کی نیت اسی میں اگر کسی نے کر لیا یعنی چار رکات اگر سنت کوئی پڑھ رہا ہے اور اسی میں اگر تحیت المسجد کی بھی نیت کر لی ہے اور تحیت المسجد کی بھی نیت کر لی تو وہی نماز تحیت المسجد کو بھی کافی ہو جاتی ہے اور تحیت المسجد کو بھی کافی ہو جاتی ہے کیونکہ مقصد کیا ہے تحیت المسجد پڑھنے کا مسجد کی تازیم کرنا یہ مقصد ہے نا اور وضو کی نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے وضو کی تازیم کرنا تو اگر ہم اس وضو سے آ کر کے چار رکات سنت پڑھ لیں تو اسی میں کیا ہے مسجد کی تازیم بھی ہو گئی اور وضو کی بھی کیا ہے تازیم ہو گئی یہ علامہ علاودین حنف لکھتے ہیں لیکن علامہ شامی نے اس میں اختلاف کیا اور کہا ہے کہ جب تک مسجد کی تازیم اور اکرام کی قصد اور نیت سے نماز نہیں پڑے گا تحیط المسجد کی نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ عامال کے ثواب کا مدار جو ہے وہ نیت پر ہے جیسا کہ بخاری میں فرمایا کہ عامال کا دار و مدار نیت پر ہے لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ فتوہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص سنت بھی چار رکات جا کر پڑھ لیتا ہے سنت بھی پڑھ لیتا ہے تو اسی میں مسجد کی بھی تازیم ہو جاتی ہے اور کیا ہے اسی میں کیا ہے تحیط المسجد کی بھی تازیم ہو جاتی ہے تو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص الگ سے پڑھ رہا ہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا بلکہ کیا ہے اس کو بھی کیا ہے اسی پر عمل کرنے کو کہا جائے گا اور اسی پر کہا جائے گا لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ تحیت المسجد پہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے الگ سے اور تحیت الوضو بھی پڑھنا زیادہ بہتر ہے الگ سے کیونکہ دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اچھا وضو کیا اور اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے صغیرہ گناہ کو مات فرما دیتا ہے اور وہ نماز دوسری نمازوں کے آنے تک وہ گناہوں کا کفرہ بن جائے کرتی تو اگر کوئی اللہ کے گھر کی تعظیم کر رہا ہے تو اللہ تعالی اس کی تعظیم اس کی عزت کرے گا اور اللہ تعالی اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے بڑھا دے گا اسی لیے کیا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم الگ سے تحیت الوضو بھی پڑھیں تحیت الوضو بھی پڑھیں لیکن خیال یہ رکھیں کہ اوقات ممنوع جس میں کہ نفل پڑھنا آپ کو حرام قرار دیا ہو اس میں نہ پڑھیں اس کے علاوہ اگر آپ داخل ہو رہے ہیں تو پھر اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں السلام